سونے کے دودھ والی گائے پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ میٹھا بٹو کے جانور کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اور واپس آ کر لوگوں کے سامنے واویلہ مچا دیتا ہے کہ بٹو کے جانوروں کو شیر کھا گیا ہے اور سب اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں اور بٹو کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور وہ جنگل میں لکڑیاں کٹنے جاتا ہے بٹو ابھی لکڑیاں کٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنی گائے نظر آتی ہے بٹو اپنی گائے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے پھر بٹو اس گائے کو گھر لے آتا ہے تو اسے دیکھ کر اس کی بیوی خوش ہو جاتی ہے یہ تو ہماری گائے ہے ہاں بیگم یہ ہماری گائے ہے یہ مجھے جنگل سے بینی ہے جب میں لکڑیاں کٹ رہا تھا مگر اس کو تو شیر کھا گیا تھا ہاں بیگم مگر ہو سکتا ہے یہ گائے بچ کر وہاں سے چلی گئی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر اس گائے کو چھوڑ دے مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے بیگم تو میٹھے پر شک بٹ کرو وہ ایک نیک انسان ہے شام میں سب لوگ آتے ہیں اور بیٹو کو مبارک بات دیتے ہیں بیٹو کی گائے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور میٹھا اور اس کی بیوی کو بھی پتا چل گیا کہ بیٹو کی گائے مل گئی ہے ارے میٹھے اس کی گائے تو وہاں پسا گئی ہے دوڑے وہ گائے کس شیر کو کھلائی تھی ارے بیگم میں وہ گائے جنگل میں چھوڑ آیا تھا یہ اس موٹے بیٹو کو کیسے مل گئی مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے چلی بچھوڑ اسے مبارک بات دے کر آ ورنہ تیرے پر شک کرے گا ہاں ہاں میں جا کر اسے مبارک بات دیتا ہوں پھر میٹھا اس کے پاس مبارک بات دینے آتا ہے بیٹو بھائی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو آپ کی ایک گائے مل گئی ہے ہاں بیٹو بھائی مجھے جنگل میں لکڑیاں کات لے گیا تو مجھے یہ گائے لزر آئی اور بیٹو بیٹو بھائی جب سے میں نے سنا ہے میں تو خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں کہیں مجھے خوشی کی وجہ سے پاگلپن کا دورائی نہ پڑ جائے بس بھائی یہ تو آپ شب کی محبت ہے یہ سن کر میٹھا سوچنے لگا پھر رات میں بیٹو اپنے کمرے میں کھڑا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اچانک اس کی گائے ایک چڑیل میں بدل گئی بیٹو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا پھر بیٹو اس چڑیل کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹو نے یہ کہا تو چڑیل اپنی اصلی شکل میں آ گئی اور بیٹو اسے دیکھ کر ڈر گیا تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے گائے کا دودھ بہت پسند ہے اس لیے ہم گائے کا روپ بدل لیتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں بہت پڑے شاہد ہوں میری ساری گائے بڑھ گئی ہے میں تمہاری ساری گائے واپس لا سکتے ہوں پر کیسے وہ کچھ شیر کھا گیا ہے نہیں تمہاری گائے کو کسی شیر نے نہیں کھایا وہ میٹھا بغیر جھوٹ بول رہا ہے وہ تمہاری ساری گائے کو جگل میں چھوڑ آیا تھا وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ ہم اس کا دودھ پیئے لیکن ہمیں دودھ نہیں کرنا نہیں آ رہا اوہ میری توپا اس کا مطلب میٹا جھوٹ بول رہا ہے وہ جانبوچ کے میری گائے جگل میں چھوڑ کر آیا ہے چوڑیل باجی آپ میری گائے واپس کر دو میں آپ کا بہت بہت شکر کچھا رہا ہوں گا ٹھیک ہے میں واپس کر دیتی ہوں لیکن تم مجھے روز دس کلو دودھ دے گا ٹھیک ہے چوڑیل باجی پکا وادہ ہو گیا مصرواڑو والا آپ کو روز دس کلو دودھ دیا کروں گا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں کل صبح تجھے ساری گائے مل جائے گی پھر چوڑیل وہاں سے غائب ہو گئی اور بٹو اندر جا کر سو گیا جب صبح ہوئی تو بٹو نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کی ساری گائے وہاں موجود تھیں اے وہاں یار یہ تو کبار ہو گیا چوڑیل باجی نے اپنا وادہ پورا کر دیا میں بھی اپنا وادہ پورا کروں گا اور انہیں روز دس کلو دودھ دیا کروں گا پھر اگلے دن سب بٹو کو مبارک بات دینے آئے وہاں بٹو بھائی آپ کی ساری گائے واپس مل گئے ہاں بھائی میں رات جگل میں جلوڑی کام کر لے گیا تھا تو وہاں ساری گائے تھی اور میں نے اپنے سارے واپس لے گڑا گیا اس کا مطلب بیتھا چھوٹ بول رہا تھا کہ آپ کی گائے کو شیر کھا گیا ہاں بھائی وہ جوڑ بول رہا تھا اور جاڑ بوچ کر میری گائے جگل میں چھوڑ گڑا گیا تھا تاکہ نہیں شیر کھا جائے پھر رات میں بٹو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہی چھوڑیل آ جاتی ہے آئے آئے چھوڑیل باجی میں آج بہت خوش ہوں آپ میرے دھوڑ کی بہت جنار شیر ہو گئی ہے ہاں مجھے پتا ہے پر میرا دھوڑ کا ہے چھوڑیل باجی میں اپنا وعدہ کیسے بھول سکتا ہوں میں نے آپ کا دس کلو دھوڑ الگ کر کر رکھ دیا تھا نہ دے پھر مجھے دس کلو دھوڑ پھر بٹو چھوڑیل کو دس کلو دھوڑ دیتا ہے اور وہ سارا دھوڑ پی جاتی ہے آہ مزا آ گیا تیرا دھوڑ پینے کا تو نے اپنا وعدہ کیا ہے میں کل تجھے کون انام دوں گی وہ کیا انام ہے چھوڑیل باجی یہ اب تمہیں کل پتا چل جائے گا ٹھیک ہے چھوڑیل باجی میں کل دیکھ رہا ہوں یہ کہہ کر چھوڑیل وہاں سے غائب ہو گئی اور بٹو سوچنے لگا کہ کیا انام ہو سکتا ہے اور سوچتے سوچتے سو گیا اگلے دن جب بٹو گائے کا دودھ نکال رہا تھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دودھ کا رنگ تبدیل تھا پھر بٹو وہ دودھ لے کر گاؤں کے سنارے کے پاس گیا اور اسے دکھایا پھر بٹو اس سے پیسے لے کر خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے اور بٹو کے دودھ کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتے ہیں کیا تو سچ کہہ رہی ہے اس کی گاؤں سونے کا دودھ دے رہی ہے ہاں ہاں منوس میٹھے اس کی گاؤں سوڑے کا دودھ دے رہی ہے تو اچھا چھوڑ کر آیا اسے جنگل میں اور تو سوڑے کا دودھ لے کر واپس آئی ہے مجھے یقین نہیں آرہا میں ابھی جا کر سنارے سے پوچھتا ہوں پھر میٹھا اسی سنارے کے پاس جاتا ہے اور اس سے سب کچھ پوچھتا ہے ہاں بھائی وہ سونے کا دودھ لے کر آیا تھا میں نے اس سے سارا دودھ خرید لیا بہت اچھی قیمت پر بھائی اگر میں آپ کو ایسا ہی سونے کا دودھ لہ کر دوں اور کم قیمت پر دوں تو پھر تو میں تم سے سارا دودھ خرید لوں گا بس پھر ٹھیک ہے اب تم روز مجھ سے سونے کا دودھ خریدنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر میٹھا وہاں سے جانے لگا اور سوچنے لگا اب میں روز رات کو بٹو کی گائے کا دودھ لکالا کروں گا اور روز بیچ کر ابھی رہو جاؤ گا پاس آیا پھر میٹھا گائے کا دودھ نکالنے لگا تو گائے نے زور سے لات ماری اور میٹھا دودھ جا کر گرا میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میٹھا سونے کا دودھ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا شکریہ